بسم اللہ الرحمن الرحیم مقتول کی دوبارہ جی اٹھنے سے اس اطلال کرتے ہوئے اللہ تعالی روزے قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے قیامت والے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا منکرین قیامت کے لئے ہمیشہ حیرت و استخجاب کا باعث رہا ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس مسئلے کو بھی قرآن قریمی جگہ جگہ مختلف اسلوب و پیرائے میں بیان فرمایا ہے سور بکرہ میں ہی اللہ تعالی نے اس کی پانچ مسئلے بیان فرمائی ہے آگے مسئلے بتائی ہوئے نیچے پھتروں کے بارے میں بتائی ہوئے یعنی گزشتہ موجزات اور یہ تازہ واقعہ کے مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر تو بست اخوار کا جزب پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کے برقس تمہارے دل پتھر جیسے سخت بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے دلوں کا سخت ہو جانے یہ افراد اور امتوں کے لئے سخت تباکن اور اس پاتھ کی نامت ہوتا ہے کہ دلوں سے اثر پیزیری کی صلاحیت سلب اور قبول حق کی استعداد ختم ہو گئی ہے اس کے بعد اس کی اصلاح کی توقع کم اور مکمل فنہ اور تباہی کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے اسی لئے اہل ایمان کو خاص طور پر تعقید کی گئی ہے کہ اہل ایمان ان لوگوں کے دیرے نہ ہو جائیے جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہو گئے پتروں کے سنگینی کے باوجود ان سے جو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں جو جو ان کے پر گزرتی ہے اس کا بیان ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتروں کے اندر بھی قسم کا ادراک و احساس موجود ہے آج ہمارا حروف تحجی کا لاس لیسن ہے یا دو گراف بنا لیتے ہیں آپ نے چھے نقات کا گراف بنا لینا ہے اوکے زرار کو اگنور کرے پیچھے میں نے اسے بار بار بتایا کہ ہنسوں مت لیکن وہ پھر بھی ہنس رہے تو فوکس کرے آپ بھی یہاں لیسن پہ آج ہا چار پانچ چھے چھے نقات رہے آپ نے بنا لیئے اب یہاں پہ جو ہے آپ نے اس کو یوں لائن کھینچتی ہے دن نیچے ایک لائن اور اوپر ایک لائن آپ نے کھینچتی ہے اوپر کھینچتی کی ضرورت نہیں آپ ایسے کرے کہ جو آپ کے پاس یا ہے ایک دو تین چار چار نقات میں وہ بنتی ہیں تو آپ نے یہاں سے جو ہے لائن کھینچتی ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ آپ نے کیسے لینا ہے کہ آپ نے ایک نکتہ جو ہے وہ لگانا ہے چوڑائی میں نکتہ آپ نے کہاں پہ لگانا ہے نکتہ آپ نے لگانا ہے تھوڑا سا اس لائن سے دور یہاں پہ ایک نکتہ ٹھیک ہے تو ایک نکتہ آپ نے یوں لگا لیا دن یہاں پہ آپ نے نیچے کی طرف لائن کھینچی دن یہاں پہ بھی لائن کھینچ لیں یہ سپیس کیوں دی وہ آگے آپ کو بتا لگ جائے گی اچھا تھوڑی سے سپیس ہو ایک چھتائی یا چھتائی سے تھوڑا سا زیادہ اب کرنا کیا ہے کہ جو فرس آپ کے پاس نکتہ ہے وہاں سے آپ نے سٹارٹ لانا ہے 80 ڈگری اینگل پہ یوں بلکل سٹریٹ نہیں 80 ڈگری اینگل پہ آپ نے سٹارٹ لیا then اس کو آپ نے یوں اوپر کی طرف لے کے گئے اور پھر آپ اس کو یوں نیچے لے کے آئیں گے کہاں تک آپ اسے لے کے آئیں گے تقریباً جو آپ کے پاس یہ ڈیٹھ نکتہ ہے یہاں تک آپ نے نیچے لے کے آنا ہے تو یہاں سے جو ہے آپ نے یوں تھک سے تھن ہوتے جانا ہے اور یوں نیچے کی طرف ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے درمیان میں ایک نکتہ لگا لینا ہے یوں درمیان نکتہ لگا لیا اب کرنا کیا ہے کہ جو آپ کے پاس یہ نیچے کی دو نکتے ہیں यہاں پہ ایک لائن لگائیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ نے کہاں سے Spartan car وہ یہاں پہ سٹریٹ ہے यہاں سے لگے آگے جانا ہے یہاں پہ ہی رکھے اور یہاں پہ گلائی آپ دیں گلائی جLoab آپ نے دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی گلائی ہے یہاں آگے بالکل سٹریٹ ہے اس کو لے کے جانا ہے اور سٹارٹنگ پوزیشن سے دیکھیں تھوڑا میں آگے کی طرف آئی ہوں نیچے کی طرف آگے اور نیچے یوں آگے دن نیچے تو یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے نیکس آپ نے کرنے کیا ہے کہ درمیان میں آپ کے پاس دھائی نکات لگیں گے تو آپ نے دھائی نکات لگا لینے ہیں اب چونکہ یہاں پہ سپیس نہیں ہے تو میں کیا کروں کہ یہاں پہ آدھر نکتہ لگا رہی ہوں اور یہاں پہ ایک نکتہ اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اور آپ کے پاس نکتہ ٹھیک ہے اتنا سپیس آپ کے پاس ہونا چاہیے اور پھر کیا کرنا ہے کہ یہاں سے جو ہے آپ نے گولائی دیتے ہوئے نیچے کی طرف آنا ہے یوں درمیان میں آپ آ جائیں گے اس وقت میں کتنی ایک نکتہ یہاں پہ ایک نکتہ یہاں پہ اور یہاں پہ درمیان میں گول تو درمیان آپ اس کا دھون لیجئے گا یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے پھر آپ نے یوں آہستہ آہستہ اسی کساتھ ہوتے ہوئے آپ نے اوپر کی طرف آنا ہے اور تقریباً سیکنڈ نکتے تک آپ کی یہ چوڑائی اور تھکنس وغیرہ وہ سارا ختم ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اور پھر کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک نکتہ اوپر آلا چھوڑ دینا ہے اور اس کو آپ نے یوں نوک اوپر کی طرف لے کے آنا ہے درمیان میں آپ کے پاس ایک نکتے کی جتنی سپیس ہوگی تو 90 دگری انگل پہ ہی آ پائے اس کو یوں آپ نے نیچے کی طرف لے کے آنا ہے اب وہاں پہ سپیس نہیں بجھ رہا تھا ایک نکتے کے تو اس ور سے میں نے آدھا نکتہ وہاں پہ پہ پہلے لگا دیا then آپ نیچے آگے اب یہاں سے جو ہے آپ نے اوپر کی طرف مووو کرنا ہے 90 دگری انگل پہ ہی آپ کا کلم ہونا چاہیے یہاں سے دیکھیں 90 دگری انگل ہی ہے یہاں پہ بھی 90 دگری انگل ہی ہے اور یہاں تک جو ہے آپ کی ٹکنیس چھوڑائی سب ختم ہوگی اس کے بعد سے جو ہے آپ نے ایک لائن لگانی ہے دونوں نکھوں کو آپ رکھے پیج کی اوپر اور تھوڑا اندر کی طرف یوں ٹھیک ہے تو یہ جو پارٹ ہے اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ یہ جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک سٹریٹ ہے تقریباً دو نکتے والا جو لائن ہے وہاں تک سٹریٹ ہے پھر یہاں سے جو تھوڑا نیچے اور پھر آگے تو یہ آپ کے پاس ہے یا اور تقریباً یہ ہمارا حروف تحجی ہمارے سارے کمپلیٹ ہوگے بڑی آئیس میں نہیں ہوتی ایڈونڈ نو کیوں نہیں ہوتی تو جب مجھے بتا لگی کہ میں آپ کو انشاءاللہ لازمیں بتاؤں گی تو اس کے اچھی سے پریکٹس کیجئے گا انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ اللہ لکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدلللہ اللہ علیہ محمد الرسول اللہ سارا جو ہے ہم لوگ خط دیوانے میں انشاءاللہ لکھیں گے تو بہت اچھا لگی گا انشاءاللہ تو آئی ہوب آپ کو حروف تحجی یہاں تک جو ہے ساری سمجھ میں آ چکی ہوگی تو انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس کلاس میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ ان في امان اللہ